یو ایس ایڈ امریکی نائب مشن کے نائب سربراہ اینڈری شوفر نے وقت کے ہمراہ سندھ کا دورہ کیا سیلاب زدگان کے لیے امدادی کاموں کا چائزہ لیا پاکستان میں سیلاب زدگان کس حال میں ہیں؟ ان کے لیے امدادی سرگرمیاں کس مرحلے پر ہیں؟ یہ دیکھنے یو ایس ایڈ مشن کے نائب سربراہ اینڈری شوفر وقت کے ساتھ سندھ کے سفر پر نکلے امریکی حکومت کی مالی معابنات سے جاری پروگرامز کا جاہدہ لیا میرپور خاص میں قائم دہی صحت مرکز کا دورہ بھی کیا ہینڈری شوفر نے یونیس ایپ کے نمائندگان سے ملاقات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں غدائی قلت تمید دیگر مسائل پر گفتگو کی جبکہ پاکستان میں صحت کے نظام پر سیلابی تباہی کے گہرے اثرات کو سمجھنے کے لیے مقترے پہلوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا امریکی حکومت کے جانب سے پاکستان کو بیس کروڑ ڈالرز کی مالی معابنات فرہن کی جا چکی ہے جس کا مقصد سیلاب متاثرین کی بہالی و امداد سیلابی تباہی سے نمٹنے کی استعداد میں اضافہ اور غدائی تحفظ کو یقینی بنانا ہے